پہلی جماعت مولا علیہ صاحب نے بھیجی پہلی جماعت جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں پہلی جماعت گئی واپس آئے ہاں بھائی سناؤ کیا کیا بھائی جو حکو پیا حکو پیا ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں بھائی جو حکو پیا میں باتی تھے نا حکو پیا گنجی کھائی گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں گنجی کھائی محری کھائی محری وہ جو بناتے ہیں لسی میں جو بناتے ہیں تو ان کی تازی اور سوئے اور آگئے شباش انقلاب آگیا بہت بڑا کام کیا بہت بڑا کام کیا تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں بوڑے تھوڑے ہو چکے ہیں نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے تم جاؤ کھا کے آجاؤ سو کے آجاؤ پی کے آجاؤ جو مرضی کر کے آجاؤ بیچ سے گزر کے آجاؤ لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں یہ ضرور رنگ لائیں گے ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر چھو تیار ہوئے تین دن کے لیے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو بس تین دن لگا کے چلے جاتے تھے نماز نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے آجو آجو تین دن آتے رہے نماز کوئی نہیں تین دن لگ رہے ہیں چھے مہینے بعد دین چلے کے لیے تیار ہوگا نکل لما تقولون مالا تفعلون جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے کبورا مقتن عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا بنا ہے ان تقولون مالا تفعلون تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے یہ نہیں اگر میں مجھے میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں میرے تو ذمہیں اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہہ الا اللہ مجھے تو صدا لگا ہے تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو سودا بیچتے ہو کا نہیں بیچتے ہو ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ تم میں بڑے خریدار ملیں گے تم نے پھیری لگانے چھوٹ دیا ہے سلوٹ ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ جماعت نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں کہہ رہے ہیں مبدراللہ سمع مقالتی فبعاها ثم اداها کما سمعها فرب مبلغ اوہا من سامعن میں مبدر آباد میں بتاؤں گا یا اللہ جو میرا عمد تھی جو تیرا بندہ میرا پیغام سنیں پھر اسے محفوظ کریں پھر آگے پہنچا دیں عمل کریں یا نہ کریں ایک اور حدیث سا سناتا ہوں من یا خوضانیہ اولئے الکلیمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن یہ صحیح ستہ کی روایت ہے آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دیں تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لئے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتے تو ابو حرارہ کہنے یا رسول اللہ میں تیار مجھے بتنا ہے یا اللہ جو میرا بند امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنیں اور اسے آگے پہنچا دیں جیسے سنن تھا آگے پہنچا تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما نظرت یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ کہاں خزان ہے ہی نہیں اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خزان دیکھی ہو پت جھڑ پت جھڑ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے جنوری میں پتے جھڑ جاتے درخت ننگے ہو جاتے بالکل ننگے ہو جاتے اور قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو دیکھے گا ان کے چیروں پر نعمتوں کی نظرت ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں ہم نے سرور بھی دیا نظرت بھی دی نظرت ظاہر کی چیز ہے سرور اندر کی چیز ہے اب نظرت کیا ہے جنوری تک پتے گرتے ہیں درخت ننگے ہو جاتے ہیں جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈا کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں ان پتوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے جب اپرل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے چمک بھی ختم ہو جاتی ہے صرف سبزہ رہ جاتا ہے سبز رنگ رہ جاتا ہے یہ جو اس کے اندر تین خوبیاں جمع ہوتی ہیں ایک چمک ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرمہت یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف ایک مہینے کے لئے نصیب اس کو کہتے ہیں بہار 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 دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز باقی دو روپ ہوا لے جائے گی تپش لے جائے گی یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ جو میرا امتی جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے اسے تو ایسی بہار دے جس میں خیزہ نہ ہو اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو اس کے اندر کو خوبصورت کر دے باہر کو خوبصورت کر دے خوشحال کر دے آباد کر دے نحال کر دے آباد کر دے دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے نظر اللہ اگر مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہا رہو تو دنیا میں بھی آخرت میں دنیا میں بھی آخرت میں کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں جو بھی تبلیغ کرے میں کروں آپ کر جو کرے یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خیزانہ آئے اس کی زندگی میں کون سی بہار وہ تین صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو رونک بھی ہو حسن بھی ہو جمال بھی ہو کمال بھی ہو اور زوال سے پاک کر دے یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے بھائی مرکتا تھا بھی جات نے موسیقی